یہ سب جانتے ہیں ڈینگو مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے پر کیوشن یہ آتا ہے ڈینگو میں پلیٹرز کا کاؤن کم کیسے ہو جاتا ہے اس سے پہلے یہ جانو باڈی میں پلیٹرز بنتا کہاں سے ہے دیکھو یہ ہمارا بون ہے جس کے اندر یہ اسپنجی سبسٹینس پرزنٹ ہوتا ہے جسے بون میرو کہا جاتا ہے اور اسی بون میرو میں میگا کیریو سائیڈ سیل پرزنٹ ہوتے ہیں اور یہی میگا کیریو سائیڈ سیل ہی پلیٹرز کو پروڈیوز کرتے ہیں اب یہ جانو باڈی میں پلیٹرز کا کاؤن کم کیسے ہو جاتا ہے دیکھو جب ڈینگو سے انفیکٹر ایریز ایجیپٹائی نام کا موسکی کو کسی انفیکٹر پرزن کو کاٹتی ہے تو اس کے باڈی میں سلائیوہ کے ساتھ ڈینگو وائرس بھی انٹر ہو جاتا ہے اب یہ ڈینگو وائرس باڈی میں اس طرح سے فائل جاتا ہے اور الگ الگ آرگنز اور ٹیشیوز کو انفیکٹ کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ان میگا کیریو سائیڈ سیل جن کا کام ہے پلیٹرز کو پروڈیوز کرنا ڈینگو وائرس ان سیلز کو بھی انفیکٹ کر دیتا ہے اب یہ سیل انفیکٹ ہونے کے بعد پلیٹرز کو پروڈیوز تو کرتے ہیں پر اتنی کونٹیٹی میں پروڈیوز نہیں کر پاتے جتنا باڈی کو ضرورت ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہماری باڈی میں پلیٹرز کی کمی ہو جاتی ہے